بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میمبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی زندگی کو بڑے اچھے سے گزار رہے ہوں گے مجھے کہتے ہیں مرزا علی وقاس بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزا علی وی یوٹیوب چینل ناظرین بہت سارے سٹوڈٹ پریشان تھے ایم ایم ایسی کے لیے اور بہت سارے سٹوڈٹ اس لیے بھی پریشان تھے کہ ان کے جو ایڈمیشن ہیں جو انہوں نے ابھی آن لائن سٹیڈیز سے ہٹ کے پنجاب یونیورسٹی اور بفتلف یونیورسٹیز میں جو ریگلر کلاسز شروع ہوئی تھی ان کا کیسٹ کیجول ہے تو جیسے ناظرین آپ کو بتا ہے کہ آج ان سی او سی یعنی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کی اہم پریس کانفرس ہوئی جس میں جناب منسٹر جناب شفقت محمود نے جس کی چیئرمن تھے انہوں نے یہی ہتاب میں کہا کہ تمام یونیورسٹیز تمام تعلیمی ادارے تمام سکول کالج مدرساز اور اکیڈمیز کو 28 آف مارچ تک بند کر دیا جائے گا بلا تاتیل چھٹیاں کر دی جائیں گی اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ تیسری جو لہر ہے وہ سب سے ہترناک ویو آ رہی ہے اس ویو سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ چھٹیوں کا اناؤنسمنٹ اور اعلان کر دیا اب اس میں کن کن بچوں کو چھٹیاں ہوگی کن کو نہیں ہوگی میں اس کے پر پہلے تو بات کرتا ہوں پہلے تو جو ناظرین آپ یہ جان کے ہوش ہوں گے کہ یہ یونیورسٹی میں پوری پنجاب یونیورسٹی میں جتنے بھی ریگولر سٹوڈنٹس ہیں جو کہ سمیسٹر میں ہیں جا ہے وہ فرسٹ میں ہیں سیکنڈ تھرڈ جو جس بھی سمیسٹر میں ہیں ایم فل ایم ایس پی ایچ ڈی ان سب کو بند ہیں جبکہ دوسری میں اگر ہوسٹلز کی بات کروں تو ہوسٹلز پنجاب یونیورسٹی نے ان کو بھی ایک ایس پیس جاری کیا ہے جس میں وہ فورٹی پرسٹ تک اپنے ہوسٹلز میں سٹوڈنٹس کو رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر میں سٹاف کی بات کروں تو سٹاف کو بھی انہوں نے ففٹی پرسنٹ اللہ کیا ہے کہ ففٹی پرسنٹ سٹاف کر سے کام کرے اور جبکہ ففٹی پرسنٹ سٹاف کی اٹینڈرز کو یقینی بنایا جائے دوسری میں بات کرتا ہوں جن سٹوڈنٹس کے ریگولر سٹوڈنٹ جو کہ یونیورسٹی میں انرولڈ ہے جو کہ ڈیلی کلاسز لے رہے تھے لائیو کلاسز ان کو چھوٹیاں نہیں ہوئیں سکولوں میں جس چھوٹیاں ان کو چھوٹیاں یہ ہے کہ وہ جس گھر رہے ہیں اور اپنی کلاسز تھرہو میکروسوفٹ ٹیم اور زوم کے لائیو لے سکتے ہیں اپنے ٹیچر سے اپنے ریلیونٹ ڈپارکمنٹ سے وہ برائے راست کنیکٹ ہو سکتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے اپنا آن لائن سٹیڈیز کریں گے جس طرح وہ پچھلا پورا ایک سال کرتے رہے تو یہ ایک رول ہے جبکہ دوسرے وہ سٹوڈنٹ جن کے اگزیمز ہو رہے تھے ایم اے ایم ایسی کے پرائیویٹ سٹوڈنٹس اور جس کے علاوہ یونیورسٹی میں کچھ سینڈ اپس ہو رہے تھے کچھ جو ہے وہ میڈٹم اگزیمز ہو رہے تھے وہ اگزیم سٹرک ایس او پیز کے ساتھ اسی طرح جاری رہیں گے ٹھیک ہے ان میں بھی کوئی ڈیلے نہیں آیا لیکن پہلے یہ تھا کہ چلو ایس او پیز نہ بھی ہوتی تو لیکن ابھی ذرا ایس او پیز کی بہت زیادہ سختی ہے اور اس سختی کو انہوں نے فالو کرنا ہے جبکہ ناظرین دوسری میں اہم ایک اور بات بتا جلوں کہ بہت سارے طلبہ اور طالبات ہماری پریشان تھی جنہوں نے پرائیویٹ ماسٹرز کرنا تھا پی ایو کے انڈر تو وہ لوگ بہت پریشان تھے کہ ایڈمیشن کیوں نہیں اوپن ہو رہے جبکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور اہم بات بتا جلوں کہ بی اے بی اے سی جو پروگرام ہے اس کے جو پارٹ ون کے پیپر ہیں وہ جناب پندرہ اپریل سے شروع ہو رہے ہیں جبکہ بی اے بی اے سی پارٹ ٹو کے جو پیپر ہے وہ فرسٹ اپریل دو ہزار اکیس سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ پیپر ٹردیشنل سسٹم ہوں گے یعنی کہ آپ کو ایکزائمنیشن ہال میں جا کے پیپر کو ریٹن دینا ہوگا آن لائن سسٹم نہیں ہوگا جبکہ دوسری میں ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمے ایمیسی پروگرام بھی یونیورسٹی نے پرائیوٹ ریگولر شروع کر دیا ہے اس کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ اگر ہم بات کریں ایمی ایمیسی جو کہ اس وقت سکرین پہ بھی چل رہا ہے آپ کے پاس لیٹ کالوجیز کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ان کی لاسٹ تریخ ہے بارہ اپریل دو ہزار اکیس اور اگر ہم سنگل فیز کریں ایمی کی تو وہ بنتی ہے چھ ہزار دو سو پندرہ روپے یعنی کہ سکس تھاؤزین ٹو ہندرڈ اینڈ فیفٹین اونلی اور اگر ہم ایمیسی کی بات کریں ایمیسی چکے ایک ماسٹر آف سائنس پروگرام ہے اس کی فیز اس سے ڈبل ہوتی ہے تو اس کی فیز ہے سات ہزار دو سو ساٹھ روپے یعنی کہ سیون تھاؤزین ٹو ہندرڈ اینڈ سکسٹی روپیز تو ناظرین اگر ہم بات کریں لیٹ کالیج پرائیویٹ کالیج ایمپرووڈ ڈیویڈ کینیڈیٹس لیٹ کالیج وہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے اور میں نے لٹسی کہ اگر میں کسی کالیج کے ثروف وہاں سے پڑھ رہا ہوں تو میری سپلی ہے اور میرا دوسرے سال میں کالیج جی تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا اگر انہوں نے بی اے بی ایسی میں ایک سال کا گیپ لیا ہو ٹھیک ہے تو وہ پرائیویٹ ایڈمیشن بیج سکتے ہیں اور ایمپرووڈ کے فورٹین ایسے سبجیکٹ ہے ان سبجیکٹ کی میں لسٹ بھی ابھی آپ کو شیئر کرتا ہوں چودہ ایسے مزامین ہیں جن میں آپ پرائیویٹلی طور پر ایمپرووڈ کر سکتے ہیں گر بیٹھ کے اور اس میں کوئی ایسی رسٹرکشنز نہیں ہی نمبر کی کوئی پرسنٹیج کی رسٹرکشنز نہیں جسٹ آپ نے اپنے بی اے کو پاس کرنا ہے اور پاس کرنے کے بعد اپنے ایمے میں اپلائی کر دینا ہے جبکہ بہت سارے لوگ کا تویسن ہے کہ کیا ہم ایمے کے لیے بھی پی ایو میں دوبارہ رسٹریشن کروائیں گے جسٹ ایڈمیشن بھیجیں گے تو اس کا انسر یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بی اے بی ایسی پنجاب انیورسٹی سے کیا یعنی کہ پی ایو سے انرولڈ ہیں آپ کو وہ بلو کلر کی ایک registration card مل گیا جس کے اوپر 2017-z-398 اس طرح کا نمبر اگر آپ کو ملا ہوا ہے اور آپ نے بی اے بی اے سی ہے پنجاب انیورسٹی سے پڑا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے کسی اور انیورسٹی لوگ بی بی ایو ویرچول انیورسٹی یا اس کے علاوہ کسی اور انیورسٹی سے پڑا ہے تو پھر آپ کو پہلے پی ایو میں انرول ہونا پڑے گا اس کے بعد آپ کو اکنیریا فیس بیجنی پڑے گی اور ایڈمیشن ہو سکے گا آپ کا تو ناظرین یہ ایک اہم بات تھی جو کہ آپ کو بتاتا چلوں جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں سپلیمنٹری جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو سپلیمنٹری سٹوڈنٹ بھی الیجیبل ہیں اس میں اپلائی کرنے کے اور وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی سپلیمنٹری جس سبجیکٹ میں ہے اس کی فیس جما کروائیں اور اپلائی کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ بھی بہت زارے بچے پوچھ رہے تھے کہ کیا ایڈمیشن کو پروسس کیا ہے فارم یونیورسٹی آگے لیے نہ پڑے گا نہیں تو نہیں سو سمپل فارم کا لنک میں یہاں دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ نے جسٹ گر بیٹھ کے اپنا فارم آن لائن فیل کرنا ہے اس کو آپ نے جناب چلان فیس آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے اور آپ نے وہ فارم کمپیوٹر میں ہی سبمیٹ کروا دینا ہے اس کی نہ تو ہارڈ کاپی نکالنی ہے نہ ہی یونیورسٹی کو کوئی ارسال کرنا ہے گر بیٹھ کے سارا کام آن لائن ہوگا اور اس کی اگزیم کی بات کریں تو یہ پر جو ہے وہ جون یا جولائی آگست میں ایکسپیکٹڈ ہے پارٹ ون پارٹ ٹو کے اور ان کا ریزرٹ جو ہے وہ آگے پھر فردر دو تین ماہ تک آ جاتا ہے تو یہ کچھ اہم قویسٹن سے میرا مقصد ہوتا ہے ہمیشہ آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز بنانا اچھا اچھا سٹف لے کے آنا تاکہ میں آپ کو پروپر جو ہے وہ گائیڈ کر سکوں اور ہر حقائق سے پڑھتا اٹھا سکوں پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سبکرائب کریں اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں ہماری نیوز جو ہے الحمدللہ 100% اثنٹک ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر طرح سے آپ کو پروپر گائیڈ کر سکوں اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اپنے پیانوں کا بہت سیارا حیال رکھیے گا اور خوش رہیں آباد رہیں دل سے ماف کرنا سیکھیں کیونکہ جب آپ کسی کو کسی ریوارڈ کا بدلہ کسی عدلے کا بدلہ دل سے ماف کر دیتے ہیں تو پھر اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی میری نظر میں میں خود ایک انسان ہوں بہت ساری گلتیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو ماف کر دینا چاہئے کیونکہ ماف کرنا سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اللہ کے لیے کسی کا احساس کرنا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر پھر بھی کوئی questions کوئی بات کوئی queries آپ کو نہیں سمجھائی تو آپ ہمیں comments below کریں میں آپ کے comments کے answer کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس topic پر بات کریں گے دوبارہ آپ مجھے moreover instagram, tiktok, youtube, facebook پر بھی follow کر سکتے ہیں وہاں پہ مجھے vjale345 پہ آپ join کریں اور وہاں پہ مجھے دیکھیں آپ مجھے follow کریں میرے social links بھی available ہیں نیچے اور channel میرے کی description میں موجود ہیں تو وہاں پہ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا ہے آپ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلد ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ